اسلام علیکم سیونٹ پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماگول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر وزیر علیہ سردار عثمان بزدار کا پنجاب نرسنگ کنونشن دو ہزار بائیس سے خطاب نرسنگ کنونشن کے موقع پر تمام نرسوں کو ان کی خدمات پر سلام پیش کرتا ہوں نرسنگ ایسا شعبہ ہے جسے جتنا بھی سرہا جائے کم ہے وزیر علیہ سردار عثمان بزدار کا ہر سال دو مارچ کو نرسنگ ڈیب منانے کا اعلان میں سب سے پہلے تو آج یہاں جو نرسز تشریف رکھتی ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج کا جو یہ کنونشن ہے نرسنگ کنونشن دو ہزار بائیس بیسیکلی آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہر سال دو مارچ کو نرسنگ ڈیب کے موقع پر پورے پنجاب میں انشاءاللہ منائے جائے گا اور آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے خصوصی طور پر جو کرونا کے دنوں میں آپ نے خدمات انجام دی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی مجھے یاد ہے کہ جب تفتان سے کرونا کے پیشنٹس کو پنجاب منتقل کیا جا رہا تھا تو کتنی پریشانی کا عالم تھا پورے ملک کے اندر اور انہی ڈاکٹرز انہی پیرامیڈکس اور انہی نرسز نے ان کو ڈیل کیا اور جس بہتر انداز سے پاکستان نے کرونا کو شکست دی پوری دنیا اس کی گواہ ہے اسی طرح جو یہ شعبہ ہے پچھلے دور حکومت میں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی جو انرسنگ کا شعبہ ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی اور ہماری حکومت کو یہ عزاز حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ صحت کے شعبہ میں دیئے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی جو میڈم ہیلتھ منسٹر نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں جو نرسز کے لیے جو حکومت پنجاب نے کیا ہے ان کا ایک جائزہ انہوں نے پیش کیا اور کچھ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ چوالیس سکولوں کو نرسز کالیجز کے طور پر اپگریڈ کر کے بی ایس نرسنگ ڈگری کا پروگرام آغاز کر دیا گیا نرسنگ کے طلبہ کا مہانہ وظیفہ بی ایس ہزار ایک سو اکتر سے بڑھا کر اکتیس ہزار چار سو ستر روپے کر دیا گیا اور نرسنگ انسٹیکٹرز ڈپٹی نرسنگ سپریٹن اور کلینیکل انسٹیکٹرز کو گریڈ سترہ سے پروموٹ کر کے گریڈ اٹھارہ دے دیا گیا لاہور اور چکوال کے دو پبلک ہیلتھ نرسنگ سکولوں کو بی ایس میڈوائی فری پروگرام میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے اور گزشتہ تین سالوں میں نرسنگ سٹاف کی مجموعی طور پر تقریباً دس ہزار سے زائد بھرتیاں اور ان کی ترقی کی گئے خبروں میں فی الوقت کے لئے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے